کھل ملا کے گھماسان مچا ہوا ہے اب موڈی جی نے کہہ دیا ہے کہ اب کی بار چار سو پار تو اپنے بھی مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے پورے میڈیا نے مان لیا کہ چار سو پار اور چار سو پار کرنے پر سب کے سب لگ بھی گئے ہیں اب باقی تو ای وی ایم جانے مطلب لوگ جانے جو ای وی ایم کا کھٹکا دبائیں گے جنتا کے ہاتھ کے اندر ہے جنتا کی انگلی کے اندر ہے ویسے اس بار نیا رام جی کے ہاتھ میں بھی ہے یقین نہیں ہو تو مالویہ جی سے سنو مالویہ جی نہیں پتا مالویہ جی ارے وہی جو ابھی تاجے تاجے بھاچپا ہی بنے ہیں اور ڈنگرپور مانسوڑا کی لوگ سبا سیٹ سے بھاچپا کے پرتیاشی بھی بڑھائے جا چکے ہیں انہوں نے کلیر کٹ بول دیا ہے کہ اپنے تو رام کے نام پر ووٹ مانگو بس سب کے سب آ جائے گے ووٹ و پرسنٹیشن کو بڑھانا ہی پڑے گا اور سہیہ کے اندر تو تو خیر مالویہ صاحب کا کیا پوری بھاچپا کا معاملہ ہے اس بار رام کے نام پر ہی ووٹ مانگے جائیں گے جیسے پچھلی بار پلواما کے شہیدوں کے نام پر مانگے گئے تھے یہ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہیدوں کے نام پر مانگے گئے تھے خود موڈی جی نے کہا ہے دیکھ لو میں میرے پرس ٹائم ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا ووٹ پلوگاواما ہے جو ویر شہید ہوئے ان ویر شہیدوں کے نام آپ کا ووٹ سمرپید ہو سکتا ہے کیا تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگے کیا کسی نے مطلب الیکشن کمیشن نے کوئی روکا ٹوکا نہیں یا جس کی ملی اسی سے میاں کرے گی کیونکہ ساری کی ساری تو اب ایک طریقے سے موڈی جی کی ملیے بن چکی ہیں چاہے ایڈی ہو چاہے الیکشن کمیشن ہو یا اب کس کا کس کا نام لے خیر ادھر پھر سے اگر ہم بات کریں مہندر جیت سنگھ مالویا کی تو ان کو حال ہی میں کانگریس سے آئے ہیں اور ان کو ٹھکیٹ دے دیا وہاں سوارہ سریر تھے تو وہاں پر جو بی جے پی کے جو جن جاتی مورچہ کے راستے کائر اکارڈی کے صدر سے ہیں حکرو مائیڈا انہوں نے الگ سے مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اپنا آپ کے اندر کافی بڑا بیان ہے حکرو مائیڈا کا کہ جس کو جیل میں جانا چاہیے یعنی کہ مہندر جیت سنگھ مالویا کے لیے وہ بول رہے ہیں کہ جس کو جیل میں جانا چاہیے تھا اس کو سمبان دے دیا پارٹی نے یہ ایک کافی بڑا ڈیمیجنگ بیان ہو سکتا ہے وہاں پر کل ملا کر آدی باسی شیعت رہے خاص طور پر وہاں پر تو وہاں پر ان کا کافی کچھ ڈیمیج ہو سکتا ہے جیتا ہو جیتا ہو جیتا ہو اگر آپ جیت اپنی جیتتے ہیں ٹکٹ نکال سیٹ نکالنے کی شمتہ رکھتے ہیں تو بھلے ہی آپ باہر سے آئے ہو کوئی سی بھی پارٹی سے آئے ہو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا اگر آپ سیٹ نکالنے کی شمتہ رکھتے ہو تو پھر آپ نے کتنے بھی بے تکے بیان کیوں نہیں دے دیا ہو آپ کے اوپر کتنے بھی برسٹا چار کے آروپ کیوں نہ ہو آپ کے اوپر کتنے بھی اپرادی معاملے کیوں نہیں ہو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا لیکن ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتاؤ کون ہے امیدوار ہے یا جتاؤ کمل کا فول ہے یا جتاؤ موڈی جی کا چہرہ ہے پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیجئے